ویلکم ٹو ڈاکٹر امارا ڈاک کے ڈیپس جرمن شیفرد دنیا میں ڈاکس کی پاپلر بریڈ میں سے ایک ہے وہ اپنی لائلیٹی انٹیلیجنس اور پروڈکٹیو نیچر کی وجہ سے مشہور ہیں اس لیے جرمن شیفرد کا اونر ہونا ہر کسی کے بس کی بات نہیں سب سے پہلے ہم بات کریں تو ہیلت پروبلم جرمن شیفرد صحت کے کئی مسائل کا شکار ہیں جن میں سے کچھ ویراستی بھی ہو سکتے ہیں ایک ایسی حالت جہاں ہیپ جوائنٹ ٹھیک طرح سے فیٹ نہیں ہوتا جو لیمنیس اور پین کا باعث بنتا ہے مزید وہ پھولنے کے لیے بھی حساس ہوتے ہیں یہ ایک جان لے وہ حالت ہے where the stomach twists as well as allergies these health problems can be expensive to treat and may require ongoing management next ہم بات کریں تو اگریشن جرمن شیفرد ڈاکس اگریسیف ہونے کی وجہ سے مشہور ہیں particularly towards strangers and other dogs جس کی وجہ سے جرمن شیفرد ایک اچھے محافظ ہے مگر ان کا زیادہ aggression پریشانی کا باعث بھی بن سکتا ہے اگر اس کے aggression کو control نہ کیا جائے تو بہت سے بیماریاں کا باعث بن سکتا ہے so they may exhibit territorial behavior lunging growling or biting this can be serious issues particularly if your dog lives in a neighborhood with other pets and children so the next point is high energy جرمن شیفرد ایک high energy breed ہے جس کے لیے بہت زیادہ exercise اور attention کی ضرورت ہوتی ہے وہ چھوٹے apartments میں نہیں رہ سکتے اگر جرمن شیفرد کو proper exercise نہ ملے they may become bored and destructive and their behavior like barking, chewing or digging so their high energy levels can make them difficult to handle for their inexperienced dog owner so the next point is training جرمن شیفرد کو training دینا ایک مشکل کام ہو سکتا ہے وہ انتہائی ذہین اور انہیں خوش اور healthy رکھنے کے لیے بہت زیادہ training کی ضرورت ہوتی ہے اس لیے وہ ضدی اور independent بھی ہو سکتے ہیں جو training کو مشکل بنا سکتا ہے consistent and positive training is necessary to help a GST become a well behaved and obedient pet so the last point is responsibility جرمن شیفرد کا honor ہونا ایک اہم ذمہ داری ہے انہیں healthy اور خوش رکھنے کے لیے بہت زیادہ توجہ کے ہے اور training کی ضرورت ہوتی ہے they require regular exercise, grooming and care which can be time consuming and costly جرمن شیفرد 13 سال تک زندہ رہ سکتے ہیں which means that oing one is a long term commitment that requires a lot of dedication and financial resources جرمن شیفرد کو on کرنے سے پہلے اس بات پر غور کرنا ضروری ہے کہ آپ کے پاس ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے proper time and resources موجود ہیں so there you have it, five reasons why oing a German shepherd might not be the best idea جرمن شیفرد ایک بہترین breed ہے مگر اس کی responsibility لینے سے پہلے proper search کی ضرورت ہے چلیں جی یہ تھی میری آج کی ویڈیو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو اس کو like اور comment ضرور کر دیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی informative ویڈیوز آپ تک پہنچے تو میرے چینل کو subscribe بھی کر دیں شکریہ